اور یہی ٹائم ہے جب امریکہ اور انڈیا کا گٹ چوڑ جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ شاترانہ چالیں چل رہے ہیں اور عجیر ڈیول جو ہے اس وقت آج کے دن آج کے دن کو میں آکا بتا رہا ہوں کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں مودی صاحب اور جے شنکر صاحب نیو یوک کے لیے کیونکہ وہاں پہ چوبیس کو کواڈ کا اجلاس ہو رہا ہے لیکن وہ ایک دن درمیان کہے گا اس میں انڈیا میں شاید سعودی عرب کے وزیر خارجہ آ جائیں اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہاں جائیں وہ ہمارے پاس بھی آتے رہی ہیں اور ان دنوں میں لیکن سعودی عربیہ کی وزیر خارجہ ایک وہاں چکل گئے جے شنکر جو ہیں وہ واپس آجیں گے اور ظاہر ہے ایران کے بھی رہنماؤں سے وہاں سب کی ملاقات ہوگی باقی گئے تو جو واپس آئیں گے یہ بڑی انٹرسن ڈیولیپنٹس ہو رہی ہیں واپس آئیں گے ایک دن کے لیے انیس تاریخوں تو انیس کو وہ امریکہ جانے سے پہلے امریکہ جا رہے ہیں اکیس تاریخ کو بائیڈنوہ خطاب کر رہے ہیں اس کے بعد پھر پرائیم سٹر آف پاکستان جو ہیں ان کا چوبیس کو غالباً وزیر آزم پاکستان کا خطاب ہے لیکن وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہے تو یہاں سے پھر نکل جائیں گے جو مودی صاحب اور جے شنکر صاحب نیو یوک کے لیے کیونکہ وہاں پہ چوبیس کو کوارٹ کا جلاس ہو رہا ہے لیکن وہ ایک دن درمیان کہے گا اس میں انڈیا میں شاید سعودی عرب کے وزیر خارجہ آ جائیں اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہاں جائیں وہ ہمارے پاس بھی آتے رہی ہیں اور ان دنوں میں لیکن سعودی عرب کی وزیر خارجہ ایک وہاں چکلہ کھا کے آ جائیں تو اس کو انڈیا بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کر رہا ہے حالانکہ وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے اس دوران آ جائیں تو یہ کیونکہ بات نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بڑی اس وقت بڑا محول بڑا گرم ہے اس وقت اور ایک نیا کھیل پرانے بسات ایک نئی سچ گئی ہے بڑی بڑی پیچیدہ بسات ہے بڑی اس میں کہتے ہیں نا کہ بہت پیچیدہ اب انڈیا اور چائنہ کو ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے آئل کی سب سے زیادہ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آئل جو ہے یہ اگر یہاں سے اس نے جانا کہاں ہے اس نے جانا ہے چائنہ اور انڈیا اچھا انڈیا چلا گیا تو انڈیا کے پاس کیا اپشن ہے کس سے لے آئل یا تو لے گا سعودی عرب سے یا قطر سے یا ایران سے کیوں لے گا اس لیے لے گا کہ پروڈکشن ہوگی پروڈکشن ہوگی تو آئل خرید دیا اب جو پروڈکشن ہوئی چاہے وہ کپڑے بنائے چاہے وہ ٹیلی فون بنے چاہے وہ جو بھی ٹکنالوجی بنے وہ دنیا کو واپس کیسے جائے گی تو واپس جانے ایک تو ہوگی نا آئل کی جو سپلائے ہے کہ تیل آ رہا ہے یا ریئر ارت ایک یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے چیزیں میں تو بھیجنی ہے کئی کپڑے بھیجنے ہیں کئی باقی چیزیں تو اس کے لیے یہ لازم ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا ایک سڑک کا رستہ بھی اپنائے سارا سمندر پہ دار و مدان نہ رکھے کہ اس کے جناب یورپ میں جہاں جل رہے جا رہے ہیں تو سویس کے انحال بند ہوگی تو کھڑے ہوئے جہاں اس لیے ایران کے ساتھ یہ پروڈکٹ سٹارٹ ہوا تھا کہ سڑک کے رستے بھی جائے کہ چاہ بہار سے سڑک چلے اور سڑک چل کے افغانستان میں گزر افغانستان سے تاجکستان میں تو یورپ چلی جائے سامان آپ نے بھیجنا بھی تو ہے نہ بنا کے یہ جو چائنہ کے ساتھ مزہد اسٹیٹ و ملاقہ چوک ہو گئی فرس کریں جنگ کے نتیجے میں مجموعی صورتحال ہے خطے کی صورتحال افغانستان کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو افغانستان میں امن و امان کے جانب مائل ہو رہی ہیں عوام بھی اور طالبان حکومت بھی اب جس طرح کا انہوں نے پیغام دیا کہ دنیا کو ہم پہ توجہ دینا ہوگی امریکہ بڑا ملک ہے اسے دل بھی بڑا کرنا ہوگا تو افغانستان کی صورتحال پہ کتنے ممالک ایسے ہیں جو امداد کے لیے آمادہ ہو جائیں گے آج امریکہ میں انتھنی بلنکن جو کہیں ان کو بڑے سخت تیز و تن جوابات دینے پڑے انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں مانیں گے طالبان کی گورنمنٹ کو اے بی سی ڈی ای انہوں نے وہ رکھا وہی چیزیں وہ پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے کافی سخت گفتگو ہوئی آج وہاں پہ تو اتنا آسان نہیں ہے طالبان کو ایک دم سے تو شاید سپورٹ نہ آئے ایکنومک ایڈ کی اور امریکہ افغانستان سے انخلاق کے بعد وہ سبر سے نہیں بیٹھا وہ افغانستان سے نکل گیا لیکن امریکہ کے انٹریسٹ وہیں پہ موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے کس قسم کے ٹائز ہیں انہوں نے ہر لیول پہ ملیٹری سپورٹ کے ان سے ٹائی کیا ہے اور یہی ٹائم ہے جب امریکہ اور انڈیا کا گٹ چوڑ جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ شاترانہ چالیں چل رہے ہیں اور عجیر ڈیول جو ہے اس وقت آج کے دن آج کے دن میں آکا بتا رہا ہوں کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں کوئی نہ کو بہانہ ڈونڈنے کے لیے